قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لئے صحابہ قرآن نے کیسی کیسی کوششیں کی کیسی کیسی محنتیں کی اس بات کا تو اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن ایک خوشنما جلد کی صورت میں موجود ہے ہمارے لئے مدر سے کھلے ہوئے ہیں استاد آئیں گے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نوالہ بنا ہوا ہمیں ملا ہے ہمیں بس موں میں رکھ کر اس کو نگلنا ہے اور اکثریت کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نوالے کو کیسے اندر لینا ہے اس نوالے کو کیسے نگلنا ہے اکثریت کو تو اس کا بھی شعور نہیں قرآن ہم تک پہچانے کے لیے صحابہ کرام نے کیسی کیسی دشواریوں کا سامنا کیا کیسی کیسی محنتیں کریں اس چیز کا تو اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے قرآن کریم کی قدر اور قیمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے اس کی قدر اور قیمت ان سے جانیے کہ انہوں نے کیسے کیسی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے کیسے کفار کے ظلم اور ستم کا سامنا کیا کیسے کیسے اپنے اوپر تکلیفیں اٹھائیں تب جا کر انہوں نے قرآن کے علم کو حاصل کیا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چھوٹے بچے تھے اور مدینہ طیبہ سے بہت فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے مسلمان ہو چکے تھے مدینہ طیبہ آنا چاہتے تھے لیکن اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے مدینہ طیبہ آ نہیں سکتے تھے وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یہ کیا کرتا تھا کہ روزانہ اس سڑک پر چلا جاتا جہاں سے مدینہ طیبہ کے قافلے آیا کرتے تھے جو کوئی بھی قافلے میں آتا تو اس سے پوچھتا کہ بھائی اگر آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں تو کیا آپ کو قرآن آتا ہے کیا آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت آتی ہے یا یاد ہے اگر کسی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہوتی تو میں ان سے وہ آیت سیکھ لیتا قافلے میں کسی کو ایک آیت یاد ہوتی کسی کو دو آیتیں یاد ہوتی کسی کو تین آیتیں یاد ہوتی میں ان سے وہ ایک ایک دو دو آیتیں کر کے سیکھ لیتا وہ فرماتے ہیں اس طرح ان قافلے والوں سے سن سن کر اور ان کے پاس جا جا کر میں نے ایک ایک دو دو آیتیں حاصل کی اور الحمدللہ اس طرح میرے پاس قرآن کریم کا ایک بڑا زخیرہ محفوظ ہو گیا آج ہمیں غور اور فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی یہ نایاب دولت موجود ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا فائدہ اپنی زندگی میں نہیں لیتے اس کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھنا چاہیے نصیحت لینی چاہیے کہ انہوں نے کتنی دقتوں سے اور کتنی مشکلوں سے قرآن کی تعلیم کو ایک ایک آیت کو سیکھا آج ہمارے پاس بہت سارے وسائل موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم قرآن نہیں سیکھتے جس طریقے سے سیکھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں سیکھتے اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی بہتر سے بہتر قرآن سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین